بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں History Exposed محزز ناظرین مصر میں سات ہزار سال سے بھی زیادہ قدیم شہر اور قبرستان کو دریافت کار لیا گیا مصری وزارت اثار اکدیمیاں کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ شہر جنوبی صوبہ سوہاگ میں دریافت ہوا جبکہ قبرستان مصر کے پہلے شاہی ہاندان کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں ناظرین مزید ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل History Exposed سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بڈل کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آسانی ملتی رہیں اور اس کرپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاں کہ مصر میں سات ہزار سال پہلے کی قبرستان اور قدیم شہر کی جو دریافت ہوئی ہے اسے اب جان سکیں محسوس ناظرین مصر کو توقع ہے کہ یہ نئی دریافت اس کے دم توٹی سیاحت کی سنت کو نئی زندگی بک شکے گی جو دوہزار گیارہ میں اصلی مبارکہ تحتہ اٹھنے کے بعد سے زوال پذیر ہے بیان کے مطابق دریافت ہونے والا شہر ممکنہ طور پر اعلیٰ اہدیران اور گورنوں کی رہائش گاہ تھا اور اس سے قدیم مصر کے شہر عبدوس کے بارے میں بھی کئی معلومات فراہم کر سکے گا محرین کا کہنا ہے کہ عبدوس مصر میں شہنشاہیت کے مقام سے پہلے اور اولین چار ہاندانوں کی حکمرانی کے دوران دارالحکومت رہا تھا یہ شہر لکشر کے قریب واقعہ سینٹی ایک کے مندر سے چار سو میٹر دوری پر دریافت ہوا ہے اب تک یہاں سے ہٹ اور لوہے کے اوزار برامت کیے گئے ہیں جبکہ پندرہ بڑی قبریں بھی ہیں جو کہ اس وقت عبدوس میں موجود بادشاہوں کی قبروں سے بھی بڑی ہیں بیان کے مطابق قبروں کے حجم سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں دفن افراد اس زمانے میں کتنی اہمیت رکھتے تھے اور یہ قدیم مصری تاریخ کے ابتتائی دور سے بھی اعلیٰ سماجی حیثیت رکھتے تھے ہمیں امید ہے ناظرین کہ آپ کو آج کا ہمارا قلیب بے حد پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں ضرور اضافہ بھی ہوا ہوگا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے تاں کے ناظرین آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے ہم آپ کے لیے یہ کلیب بناتے رہتے ہیں آپ دیکھتے رہیں اور ناظرین ہمیں اپنی محنت کا صلاح ملتا رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ تاں کے لیے